ترکمانستان کے پاکستان میں صفیر اتات جان مولا موف نے کہا ہے کہ ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لیند منصوبے کا فریمورک بن چکا ہے اور اس منصوبے کا فتح اکتوبر میں کیا جائے گا یہ بات انہوں نے اسلامباد میں سی پی اس ڈی کے زیر احتمام وستی اشعہ کے بارہوں والے کے کانفرنسے خطاب میں کی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان تعلقات تاریخی ہیں دسنبر 1991 میں ترکمانستان کی آزادی کو تسلیم کرنے والا پاکستان پہلے مالک میں شامل تھا صدر سی پی اس ڈی لیفٹرین جنرل آغا محمد امر فاروق نے کہا کہ پاکستان نے گوادر کے گرم پانے تک رسائے کے لیے ترکمانستان کو منظوری دی ہے اسی طرح ترکمانستان کو بحیرہ عرب تک براہ راست رسائے ممکن ہو سکے گی دیریکٹر ڈادا بائی گروپ آف کمپنیز حبیب اللہ ڈادا بائی نے کانفرنس اپنے خطاب میں کہا کہ ترکمانستان چین پاکستان اقتصادی رہداری کی توسیق کے لیے قدرتی شراکتدار ہے حبیب اللہ نے مزید کہا کہ پاکستان اور ترکمانستان کے مابین تجارت میں اضافہ ضروری ہے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر نے کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں بھارت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے انسان حقوق کے عالمی ادارے اس مسئلے کو سنجیدہ لیں اور دیگروں والی بھی مظلوم کشمیروں کی آواز بنیں